اسلام علیکم میرا نمی ڈاکٹر شفیق چیمہ ہے آج کی جو ویڈیو ہے وہ آن لائن کانسلٹیشن کے بارے میں ہے تو آن لائن کانسلٹیشن کے بہت زیادہ فائدے ہیں ایک تو یہ کہ جیسے یہ کوویڈ کی بیماری ہے ہسپٹلز میں او پی ڈی میں اتنا راش کنجیسٹن ہونا آنا ٹھیک نہیں ہے دوسرا سماغ ہے جیسے لاہور میں بہت زیادہ اور علاقوں میں بھی ٹریول کرنا بھی سیف نہیں ہے خطرناک ہو سکتا ہے پھر بہت سارے لوگ ہیں جب بیرونے ملک ہیں ایکسپیٹس ہیں پاکستانی ہیں کوئی یو اے ای میں کوئی سعودی عرب میں کوئی یوکے میں کوئی کینیڈا میں تو یہ سارے بھی آن لائن کانسلٹ کر سکتے ہیں وہاں بھی ان کی ڈیفرنٹ سیچویشن ہو سکتی ہے کوئی اچھا نیفرالوجسٹ آویلبل ہو سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا تو اس ویڈیو میں تو نہیں نیچے میں ڈیٹیل میں آپ کو جو ہے نا اس کی انفرمیشن لکھ دوں گا کہ اگر آپ نے آن لائن کانسلٹیشن میرے ساتھ کرنا ہو تو اس کا کیا طریقہ ہے اگر آپ اندرونے ملک ہیں یا بیرونے ملک ہیں تو آن لائن کانسلٹیشن کا کیا پروسس ہے لیکن میں آپ کو پانچ چھے کنڈیشن بتاتا ہوں جن میں آپ کو نیفرالوجسٹ کو ہی دکھانا چاہیے اس میں آپ دیر نہیں کرنی چاہیے اس میں اگر آپ کسی فیزیشن کو میڈیکل سپیشلیس کو یورالوجس کو دکھا رہے ہیں تو وہ ٹھیک نہیں ہے اس میں کنڈیشن نمبر تو بانیے کہ اگر کسی بھی وجہ سے آپ کو وجہ نہیں پتا آپ کی کریٹنن زیادہ آئی ہے یا آپ کا جیہ فرق کام ہے تو آپ اگر کسی میڈیکل سپیشلیس کا ڈیالوجس یورالوجس کو دکھا رہے ہیں تو فوری نیفرالوجس کے پاس جائیں تو کانسلٹیشن ان پرسن بھی ہو سکتی ہے آن لائن بھی کر سکتے ہیں دوسرا اگر آپ کے پشاب میں خون یا پروٹین جیسے جھاگ یا ببل یا فوم زیادہ آ رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو نیفرالوجس کے پاس جانا چاہیے اس کے علاوہ اگر آپ کو فلینک میں پین ہے گردے کی جگہ پہ یا کیڈنی سٹون بغیرہ ہیں آپ یورالوجس کے پاس بھی جا سکتے ہیں لیکن نیفرالوجس کے پاس جانا اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو پریونٹیو میئرز بھی بتائے گا آپ کا سٹون انیلیسیز میٹابولک پروفائل ٹونٹی فور آور یورینری جو الیکٹولائٹس میئر کرنے ہوتے ہیں وہ سارا کر کے آپ کو بتائے گا کہ تاکہ دوبارہ پتھری نہ بنے تو اس کیس میں بھی آپ کو نیفرالوجس کو دکھانا ضروری ہے نمبر چار اگر کسی بھی وجہ سے بلڈ پیشر ہے کیڈنی ڈزیز کی وجہ سے یا اس کے بغیر تو نیفرالوجس is the best doctor جو آپ کے بلڈ پیشر کا علاج کر سکتا ہے اس کی وجہ یہ کہ بلڈ پیشر کی بہت ساری وجہ گردوں سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں یا ہارمونل سسٹم سے ریلیٹیڈ ہوتی ہیں آخری وجہ یہ کہ کسی بھی طرح کا کوئی الیکٹولائٹ ڈسٹربنس ہے کہ آپ کا سوڈیم پوٹیشیم مگنیشیم کیلشیم بہت کام ہے یا بہت زیادہ ہے جیسے بہت کام سوڈیم والی کنڈیشن ہائپو نیٹریمیا ہے پوٹیشیم بہت زیادہ ہائپرکلیمیا ہے تو کوئی اور سپیشیلسٹ ہے ہی نہیں جو ان کنڈیشن کو ٹریٹ کر سکے تو یہ بھی پانچویں انڈیکیشن ہے کہ آپ کو نیفرالوجس کے پاس جانا چاہیے تو باقی ان پرسن بھی آپ پوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں اور آن لائن کا بھی میں نیچے سارا پروسس بتا دوں گا میرے میں ہے Dr. شفیق جیما شکریہ شکریہ